السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام من العباد اللہ اصطفاء مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے خوش رہنے کے وظائف آئیے ذرا میں کچھ وظیفیں آپ کو بتاؤں گا اگر ہم اور آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ خوشی رہے گی گھبرہت ختم ہو جائے گی ایک اہم وظیفہ یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ ہے ایک اہم وظیفہ یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں پڑھا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو اس وقت بھی انہوں نے یہی پڑھا تو اگر ہمارے اور آپ کو بھی کوئی تکلیف ہو تو ہمیں اور آپ کو بھی یہی پڑھنے چاہیے وہ کون سا وظیفہ ہے حسبن اللہ ونعم الوکیل اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4563 اس لئے ہم اور آپ تکلیف میں پریشانی میں یہ بار بار پڑھتے رہیں حسبن اللہ ونعم الوکیل اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے ایک اور وظیفہ بتا رہا ہوں حدیث کے اندر آیا سنونت ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3524 حسن روایت ہے یہ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اے زندہ رہنے والے قائم آپ کی رحمت کے ذریعے فریاد چاہتا ہوں یہ ہم اور آپ پڑھتے رہیں جتنی بھی تکلیف ہو یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے آزم میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ تکلیف سے نکال دیتے ہیں پھر اسی طریقے سے ایک وظیفہ اور ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ مچھلی والے کا وظیفہ ہے مچھلی والے کون ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں کس طریقے سے اللہ کو یاد کیا یہ تسبیح یونس ہے یونس علیہ السلام کی تسبیح پڑھتے رہے تکلیف سے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو اللہ نے نکال دیا تو اس کے اندر بہت پاور ہے سورہ صافہ سورہ نمبر 37 آیت نمبر 143 144 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَا بِسَفِيبَطْنِهِ لَا يَوْمَ يُبْعَسُونَ کہ اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے دیکھا آپ نے تو یہ جب انہوں نے پڑھا ڈائریکٹر اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا کون سا وظیفہ ہے اس لئے ہم اور آپ جب بھی تکلیف میں رہیں تو یہ پڑھتے رہیں جتنی بھی تکلیف ہوگی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے نجات دے دیں گے ایک حدیث اندر آیا سنونا ترمزی کتاب دعوات کتاب نمبر پیٹھالیس حدیث نمبر ثری فائب زیرو فائب جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو اس تکلیف سے نکال دے گا اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وظیفہ پڑھتے رہیے محنت کرتے رہیے کوشش کرتے رہیے دعا بھی کرتے رہیے دعا بھی کرتے رہیے خوش رہیے اپنے سے نیچے والے کو دیکھئے اوپر والے کو دیکھیں گے تو مسئلہ گربڑ ہو جائے گا اخلاق میں اوپر والے کو دیکھئے مال میں نیچے والے کو دیکھئے قناعت پسند بنیے قسمت پر راضی رہیے یہ سب سے ہم چیز ہے چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں گم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں پھر اسی طرح مسائل میں الہج کر مسکرانا میری عادت ہے مسائل میں الہج کر مسکرانا میری عادت ہے مجھے بربادیوں پر عشق برسانا نہیں آتا صبر کرنا سیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے جبکہ سب زیادہ تکلیف میں ہیں تو ہم اور آپ بھی مسکراتے رہیں زندہ رہنے کا بس یہی طریقہ ہے چلتے رہیں دعا کرتے رہیں دعا کرتے رہیں ایک دن ہوگا اللہ تعالیٰ پریشانی سے نکال دیں گے صبر کریں یہ چند باتیں تھیں خوش رہنے کا وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صدا خوش رکھے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ